اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آئیے سب سے پہلے میں آپ سب کو اپنے بلوگ میں ویلکم کرتی ہوں اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میری سسٹر بھی آئے بھی ہیں اور میری امی بھی آئے بھی ہیں تو میں کافی تھوڑا بہت بیزی ہوں یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں نکلی تھی کچھ کام سے تو کافی خوبصورت لگ رہے تھے یہ منظر تو میں نے اپنے کیمرہ میں ریکارڈ کر لیے میں نے سچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شہر کروں گی یہ ہمارا خوبصورت سا شہر ہے ہمارا خوبصورت سا شہر کراچی جس کو ہم روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں چلیں جی اس کے بعد ہم آگے تھے گھر اور یہ تھا دوپیر کا ٹائم اور میں یہاں پہ بنا رہی تھی مک سبزی بہت سوچنے کے بعد ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ چلیں مک سبزی بنا دیتے ہیں یہ سبزیوں کا جو ہے نا ڈیسائٹ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے ہمیں سب کو مشکل لگتا ہے ہر ماں کو مشکل لگتا ہے تو بس میں نے سچا کہ لو میں ایک سبزی بنا دیتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شہر کر لوں گی کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی اور تو بس چلتے ہیں اپنی سبزی کی طرف اور میں نے جو ہے وہ اس کا جو ہے پیاس وغیرہ بنا دیا تھا اس کا مسالہ تیار کر دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھے گاجر اور آلو گاجر کو میں نے پہلے اوبال کے نہیں ڈالا تھا ویسے ہی میں نے صاف چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر دیا تھے پاریک سے ٹکڑے کر کے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا یہ جو ہے میں مکس سبزی بنانے جا رہی تھی پریشر ککر میں میں نے بھی کسی ایک یوٹیوبر کی دیکھی تھی تو مجھے کافی اچھی لگی تو میں نے بھی ٹرائے کر لی اور ما شاء اللہ میری سبزی بھی بہت اچھی بنی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو بس میں نے جو ہے آلو اور گاجر ٹماٹر کو ڈال کے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پہلے ہی پانی ڈال دیا تھا تاکہ میں نے سوچے اس میں پہلے پکچے اس کے بعد ہم اس کی سیٹی لگائیں گے تو بس میں نے اس کو اچھے سے ڈال کے اس کو بھون دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے وہ مٹر ساف کر کے رکھے تھے وائٹ کر دیا مٹر میں نے کم ہی یوز کی ہیں بچے جو ہے مٹر کھاتے نہیں ہیں سائٹ پہ کر دیتے ہیں تو بس پھر بھی اچھا لگتا ہے مٹر کے بینا مکس سبزی اچھی نہیں لگتی پھر میں نے اس کے اندر ایک گلاس پانی اٹھ کر کے میں نے چھے سے سات منٹ کے لیے اس کے اندر جو ہے پریشر ککر لگا دیا تھا چلیں جی چھے سے سات منٹ ہو چکے تھے اور میں نے اس کا ڈھکن بتار کے دیکھا تو پانی تو نہیں سکا تھا لیکن سبزی ہماری برکل اچھی ہو گئی تھی پانی میں نے اس کا بعد میں سکا دیا تھا اور ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا سالن بنا تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری گاجر بھی بلکل ہی گل چکی تھی آلو اور زبردست سبزی میری ریڈی ہے ساتھ میں روٹی بھی اور میری بیٹی جو ہے میں چکے بتا رہیے کہ کیسا بنا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بنا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ شام کا ٹائم ہے اور شام میں جو ہے ہمارے ہاں کچھ مہمان آئے تھے میری بہن کے بیٹے کی جو ہے ہم نے سنت کروائی ہے تو اسے ملنے آئے تھے تو میں نے ان کے لئے مٹھائی اور چائے بنگوائی تھی تو جی یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اور امید کرتی ہوں کہ پسند آئے گا مجھے دیجئے اجازت پھر ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ